اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیکی رکھیں جی ہاں آج ایک نئے ٹوپک قصد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ہے چینی ماپیا جو پاکستان میں چینی بناتے رہے ہیں اور اب بھی بنا رہے ہیں فیکٹوں کے مالکان ہیں چینی کے لیے گنہ کسانوں سے سستے دمو لے گے کبھی پیسے دے گے کبھی نہیں دے گے اور یہ جو ان کو فائنل قیمت پڑتی رہی ہے 38-40 روپے فیکلو بنتی رہی ہے جبکہ آگے مارکیٹ میں یہ 80 روپے تک بکنے والی چینی کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں صرف یہ ہی نہیں یہ تو چند نام ہیں جو پبلکلی نظر آتے ہیں یا میڈیا میں کیونکہ سیاست میں ہیں انہوں نے کی وجہ سے اکثر بدنام بھی ہوتے ہیں بورے تو زیادہ رہتی ہیں لوگ لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اصل الرسول کا استعمال کرتے ہوئے چینی 80 روپے کے لوگ بیشتے رہے ہیں اور جن کو بیشتے رہے ہیں وہ ہیں عوام جو ان لوگوں کو ووٹیں دے کے ان لوگوں کو پزند کر کے آگے اٹھاتی ہیں لیکن افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ جو عوام ہیں سادھی عوام بچارے ان کو چینی کا خامہ کا چسکا بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ نشہ کہنا چاہیے اگر یہ لوگ چینی کی لانت سے چینی کی لت سے اپنے آپ کو چھڑوا سکیں تو یہ ہی چینی آپ کو سستے داما مل سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی چینی کھانے کی چینی خریدے ہی بھی کم جائے گی لیکن کیونکہ ہمارے دوسرے کھانے میں ہمارے چائے میں ہماری چینی کے لوگ اتنے آدھی ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ اللہ معافہ اور یہ ایک شکلیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو چینی معافی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان شکلوں کو پچانے اور اپنے آپ کو بچائیں اور یہ ہیں سب سے آخری شکل جو نہ صرف اس نے چینی کے مافیا کو ننگا کیا بلکہ ان لوگوں کو سزا تو ملی نہیں خیر اور ننگا کرنے میڈیوم ہی ننگا کیا اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ باہر کے مزے لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پسکون رہا ہے عوام بیچارے لوگ جو چینی کا نشہ جن کو چڑھا ہوا ہے تو حکومت کوئی بھی ہو عوام کے حق میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب بھی جب مافیا کو ننگا کر دیا گیا ان کو وہ اپنے رتبوں پہ نہیں ہے اپنی حکومت میں نہیں ہے اپنی فیکٹو میں نہیں ہے وہ سارے کے سارے لندن میں بیٹھے کچھ لندن میں کچھ دبائی میں کچھ کہا کچھ کہا کچھ اپنے محلات میں سزائیں کانٹ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کی لیکن آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی کریں کوشش کریں کہ کچھ بندے اپنی جو فیوچر کا انتخاب ہو اس میں کم چوروں کو انتخاب کریں اور اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھائیں اس طرح کہ وہ بھی آ کے نیکی کے ساتھ آئیں اور اپنے ملک کے خیر خواہوں ٹھیک ہے جو پی ٹی آئی کی ابھی کی حکومت ہے کرپ نہیں ہے لیکن شاید کرپ نہ ہو ٹھیک ہے امران ہنپ ساتھ ہے خود لیکن ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے سب کچھ تینی پہلے سوستی تھی ہے صرف یہ اب نوے ہو گئی ہے ڈالر یورو پہلے سوستہ تھا اب بہت میں گہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں سرمایہ دار لوگوں نے اپنے اندر بند کر کے رکھ دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہیں اور وہ مارکٹ میں نہیں آتے ہیں اور نفع خوری وہ کرتے رہتے ہیں اپنی کوششوں کو صحیح رنگ دیں اپنے آنے والے فیوچر کا اپنی نسلوں کا خیال کریں اور اچھے اقتماعات اٹھائیں اپنے اندر سے چوری اور جھوٹ کو ختم کریں آنے والی نسلوں میں آنے والے وقتوں میں آپ کے وطن بہت ترقی کرے گا جب آپ کے اندر سے جھوٹ ختم ہوگا آپ کے اپنے اندر سے کروشن ختم ہوگی تو آپ کرپٹ لوگوں کو نہیں چنیں گے آپ کبھی بھی اس بندے کو نہ چنیں جس سے آپ سمجھے کہاں جی مجھے اس سے کیا فائدہ ہے اس کو چنیں جس کو دیکھیں کہ اس کو میرے پاکستان سے کیا فائدہ ہے میرے وطن سے کیا فائدہ ہے اس چھوٹی سی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکس ویڈیو تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھی گیا اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میسے اچھا لگے تو دوسرے دو کو فائد کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات